ہم لوگ آج کے بعد ہم آپ کے لیے پوری زندگی آپ کے ساتھ ہیں اور اس مند سے گھڑڈو جمالی کہہ رہا ہے چاہے مجھے یہاں کچھ ملے یا نہ ملے میں پوری زندگی آپ کا وفادار دوں ماننی راستی ادھیکش مہود ہے اور ساتھ میں ہمارے سماجوادی پارٹی جس کی میں نے آج دل سے صدستیا لیا ہے بھائی ہارٹ اور ہمارے پارٹی کے راستی مہا سچیو آدھرلی شیوپال جی جنہیں ہم پیار سے چاچا کہتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا سنچالن کر رہے ماننی پردیش ادھیکش مہودے سری نریش اتم پٹیل جی ماننی راجندر پرشاد جی جو ہمارے پارٹی کے بہت بزرگ پروگتہ ہیں سینئر سینئر پورا نہیں اچھا جوان ہے اور ہمارے پارٹی کے اور ہم سب کے لیے گارجن سوروپ ہمارے آزمگڑ کے ہم لوگ انہیں بابو جی بھی کہتے ہیں آدھرلی بلرام یادو جی ساتھ میں ہمارے موجود ہیں ہمارے ہماری تو مطرتہ رہی ہے چاہے ہم لوگ کسی دل میں بھی رہے ہوں ہمارے درگا پرشاد یادو جی اور ہمارے یہ بغل میں بیٹے ہوئے باری بھرکم پپو بھائی بڑڈو بھائی ہمارے ہمنام ہے سچا ہی یہ ہے کہ میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً میں نے بہت ہی جیدہ ڈیووشن دیکھا ان کا پارٹی کے لیے اور اپنے راستیت دیکھ کے لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں بتاؤں اور یہ دن بھی شاید انہی لوگوں کے پریاس سے آیا ہے کہ بڑے ہی ڈیووشن کے ساتھ انہوں نے بہت ساری باتیں ہماری کئی راؤنڈ ہوئیں اور اس کے بعد مجھے بھی لگا کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو گڑڈو بھائی آپ کا تو بہت بہت دھنیوار میں آپ کا شکر گزار ہوں ہماری پارٹی کے آزمگڑ کے ادھیکش ماننی حوالدار یادو جی اور ہمارے ورش ساتھی جو پہلے سانسد بھی رہے ہیں دروگا پرساد جی ماننی آلم بدی چچا یہ میرے چچا ہیں ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں چاہے ہم کہیں بھی رہیں ہاں چچا ہمارے آلم بدی چچا ماننی سنگرام یادو بھائی ہم لوگ ساتھ میں تھے ہم لوگ ہم مومر ہیں دوست ہیں اور ہمارے ہمارا ہم سے چھوٹے ہی ہوں گے نفیس جی ہمارے ویدھائک ہمارے ساتھی بیچائی سروت جی ماننی پوڑا سروت جی پٹیل پوڑا سروت جی ماننی ایچن پٹیل صاحب ماننی بیدھائک مبارک پور شریع اکلیش یادو جی ماننی رمہ کانت راجبھر ارف پاپو جی کملہ کانت سوری کملہ کانت پور سانسد نند لال بھائی نند کشور یادو جی ماننی لال بیہادی یادو صاحب ملسی ماننی رام آسکرے وشکرمہ جی پور منتری پور بیدھائک بریج لال بھائی ہمارے ماننی منتری پور کریلی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پور بیدھائک ماننی شام بیہادر یادو جی اور ہمارے کافی کلوز ہیں میری فیملی کے کرامت اللہ اور صفت اللہ بھائی بھی چل کے آئے ہیں میں آپ کا یہ بھی مجھے بھوک رہے تھے دعا کر کر کے دلی میں سماج بادی پارٹی اگر کسی کا نام ہمارے رامچل راجبھر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے لئے گارجنس حروب ہے چونکہ ہم لوگ اچھے دنوں میں بسپا میں بھی ہم لوگ ساتھ میں تھے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے بدیا بارتی ہماری بہن ہے ہمارے ساتھ رہی ہیں بدیا تو نہیں ہمارا ان سے بہت لگاو ہے منچ پر بیٹھے اگر کسی کا نام چھوٹ رہا ہو تو میں مافی کے ساتھ آپ سبھی ساتھیوں کا جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں ہاں ہاں آپ تو میرے ساتھ ہی ہیں ہمارے تو ہم کو تو جب آپ قبر پہنچا دیں گے تب ساتھ چھوٹے گا اس کیاک عزیزی صاحب مانی ادھیکش مہود ہے ایک دلچسپ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں ایک دو بات ایک منٹ سببو نومانی صاحب کچھ ساتھی ایسے ہیں اس میں سچ بتاؤں جو بسپا کے ڈٹھن کے سمجھ سے اس میں تھے اب یہ ان کے ساتھ یہ زنکٹ ہوا جب ہم نے بتایا تو ہم نے کہا یار ان لوگوں نے کہا آپ جہاں جا رہے ہیں ہم کو بھی لے چلو پھر ہم لوگ کیا کریں گے تو ہیز ون آف دین ہیز ون آف دین اقلاق بھائی ہیں اور بھی بہت سارے انوار بھائی یہ لوگ میں نہیں سمجھتا کی کس دل سے بہرحال میں آپ سب کا احسان مند ہوں لیکن ایک بات یاد ضرور کہنا چاہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں یہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر میں کہیں لالچی آدمی نہیں نہ میں کوئی پرستیتیاں دیکھ کے کوئی سودا کرتا ہوں میں ایک پڑھا دکھا ذمہ دار آدمی اور یہ جو میں نے ڈیسیزن لیا یہ میرے دل دماغ نے اس بات کو کہا کہ سماج کا ہی تسیم ہے آج ہم جس پرستیتیوں میں کھڑے ہیں دیش جس میں کھڑا ہوا ہے بھئی ہمارے سامنے دو ہی بھی کلپ ہیں دیکھئے میں پڑھ لکھ کر کے ہائی سکول کر کے دلی چلا گیا میری سکشا دکھشا جامی انیورسٹی سے ہوئی میں ایک پڑھا لکھا انسان i can understand the situation of country تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج دو خیمہ ہے ایک خیمہ وہ ہے جو اس دیش کو توڑنا چاہتا ہے باتنا چاہتا ہے میں بہت درد سے اس بات کو کہتا ہوں کہ میری پروریش میں میرے 99% دوست میرے ہندو ہیں اور مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں بات خدا میں قصد کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار ملتا ہے ان سے کہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ ہم لوگ مذہب کے نام پہ بھی ہم کو کوئی بات سکتا ہے کیا یہی ہماری دیش کی سنسکریتی ہے اسی میں ہم پل کے بڑے ہوئے میرا دل روتا ہے اس بات کے لیے میں بھائی ہارٹ اس بات کو کہہ رہا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ آج مذہب کے نام پہ کیا ہو رہا مذہب تو آستہ کی چیز ہے میں ایک بیگ لکے گیا اگر اس دیش کا مجھے گھمن سے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ میری زندگی پہ اگر کسی کا احسان ہے تو میرے ہندو بھائیوں کا ہے میں اس بات کو چلا چلا کے دنیا کے ہر من سے کہتا ہوں اگر اس دیش کا ہندو اتنا برا ہوتا تو ہم تو مائنیرٹی میں ہیں بھائی ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے ہیں ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ لیڈ کریں ہم لوگ پیچھے کھڑے ہیں مگر میرے بھائیوں میں آزمگٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اس بھائی نے تمہارے اس دوست نے یہ فیصلہ کسی لوگ لالش میں نہیں کیا ہے بلکہ یہ سمجھا دل دماغ سے یہ سمجھا کہ ہم لوگ سنسیر سیٹیزن آف کنٹ کی ہماری کیا ذمہ داری ہے لہٰذا میرے دل نے اس بات کو کہا کہ یقیناً یقیناً ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ پھرے ہونا چاہیے جو اس کا ویروت کرتے ہیں اور اس کو بچانے کے لئے لڑ رہے ہیں مانی ادھیکش مہود ہے میں دل و جان سے آپ کے پی ڈی اے کے نارے کو طاقت دیتا ہوں اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہوں اس لیے کہ اگر اس دیش میں کچھ بدلہ ہو سکتا ہے تو یہی امید ہے میں تو اوپر والے سے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے لمبی حیات دے اور طاقت دے اور ہم لوگ آج کے بعد ہم آپ کے لئے پوری زندگی آپ کے ساتھ اور اس مند سے گھڑو جمالی کہہ رہا ہے چاہے مجھے یہاں کچھ ملے یا نہ ملے میں پوری زندگی آپ کا وفادار دوں مرنے کے بعد تب میرا رشتہ آپ سے ٹوٹے گا ہاں ایک بات ضرور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا میری ورکی کیا ہے کہ میں زمینی نیتا نہیں ہوں تو مجھے اور بہت سارا منیجمنٹ نہیں آتا اگر میرے بارے میں کوئی آپ سے کبھی کچھ کہے تو آپ مجھے بلا کے پوچھ لیجے گا چھوٹے بھائی کی طریقے لیکن میں یقین سے اس بات کو کہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ آپ کے وفادار رہیں گے میرے جتنے بھی جاننے ماننے والے لوگ ہیں آپ کے وفادار رہیں گے ہم نگمی جل کر کے اور میں سماج وادی کنبے سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں تو بہت ابھی آج میری پیدائش ہوئی ہے اس میں بسما میں ضرور تیرہ سار رہا ایماندار رہا بہنجی کا بھی ماندار رہا میں ان کا احسان مند بھی ہوں میں بے باک آدمی ہوں جو بات ہے پوری سکتائی سے کہتا ہوں ان کا بہت فریم رہا لیکن مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ آج اس لوائی میں ان کو شرکت کرنا چاہیے لیکن جب وہ شرکت نہیں کریں گی تو ہمارے جیسے لوگ کیا کریں گے اس لیے میرے پاس I don't have any option accept to come with them میں نے اس لیے یہ جس کل میں کہ ہم لوگ سماج اور سوسائیٹی کے پرتیز ذمہ دار اس لیے دیکھ مہود ہے میں آپ کا احسان مند ہوں جتنا عزت مجھے آپ نے بخشی ہے آج اتنا کافی ہے میرے لئے اسے دادا کی لالش نہیں رکھتا اور ہم لوگ میں اپنے سارے پنبے سے امن سماج باگی پرانے بھائیوں سے میرے بھائیوں میں بہت دونئر ہوں میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں ہم لوگ اتنا مل کے کام کریں کہ ہمارے بیچ میں کسی بھی طرح کا نہ گول ہو نہ گلائتی ہو نہ مد بے دو کیونکہ جب ہم لوگ مل کے لڑیں گے تو کوئی طاقت ہمارا سامنا نہیں کر سکتی بہت بڑی طاقت ہیں ہم یہ لوگ کھوکھلے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ڈرے نہ ہوتے تو یہ ڈر آ کے روکنا چاہتے ہیں سب کو ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جب میٹھ سکتے ہیں مگر ڈر نہیں سکتے ماننی ہے دیکھ مہود ہے میں آخیب نے ہاتھ جوڑ کر کے آپ کا دھنے ماز دیتا ہوں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آج میرے بھائیوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے یہ گردو جمالی تو تمہارا ہے میرا جنالہ بھی تم لوگ لے کے جاؤگے یہی محبت یہی یہی پیار آپ کا میری ساکت ہے اور میں بھی آپ کا وفادار ہوں آپ لوگ میرے لئے آئے آپ شکریہ آدھا کرتا ہوں میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو یہاں بیٹے ہوں میں اسی کے ساتھ بیدہ لیتا ہوں نمش کار کھولاب کھولاب